اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دو تحفے دیئے گئے ایک نہیں تھا دو تحفے تھے پہلا تحفہ دیا گیا اور یہ تھا کہ آپ کو سورة البخرا کی آخری دو آیتیں دی گئی آسمان پر دی گئی اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا کون کون سی سورة بخرا کی آیت میں 285 اور 286 آمن الرسول بیما انزل الیہی میں ربی والمومنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک یہ دو آیتیں وہاں دی گئی اور ان دو آیتوں کی فضلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخصی دو آیتیں پڑھ لے تو اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے کافی اگر مر جائے تو مطلب کافی ہے جنت جانے کے لئے کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لئے کافی کیا دنیا تھوڑی اس کے لئے تو آخرت ہے اور آخرت ہی کام ہے بھی کافی ہے آپ فرماتے ہیں جو ان آیتوں کو پڑھ لے مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے سمجھ لے ان کے مطابق عمل ہو تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کافی ہو جائیں گے اس کے لئے اس کے نجات کے لئے آیتیں کافی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے دو آیتوں کو پڑھ لے تھے کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر تو پہلا تحفہ دو آیتوں کا دیا جانا اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا اور وہ سب سے اصل تھا یاد رکی یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے خیامت تک کے لئے یہ تحفہ بڑا اہم تھا اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ جو آپ کو اللہ نے فرما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لئے پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ایک روایت میں آتا یہاں یا اس سے پہلے کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مزید اقصام میں یہ واقع ہوا کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا کہ جبریل اسلام آپ کے پاس ایک تشلے ایک ٹرے لے کر آئے اور اس کے اندر دو پیالے رکھے تھے ایک میں شراب ایک میں دودھ اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبریل اسلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا فطرت کو چنا اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی بگڑ جاتی آپ نے فطرت کو چنا فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر عالم اچھی چیز کو پسند کریں آپ نے فطرت کو چنا